اور میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ تیری ناراضگی کا انجام کیا ہے گمراہی اور انجام کیا ہے اللہ کا غزب تو غیر المغضوب علیہم بلدعاللین تو یبتغونا فضلم من اللہ وردوانا سیماہم فی بجوہہم من اثر السجود کسرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ذالک مصلہم فی التورا یہ تو ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں وَمَصَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرْعِنْ أَخْرَجَ شَتَهُ اور ان کی مثال انجیل میں اس طرح ہے كَذَرْعِنْ أَخْرَجَ شَتَهُ کہ جیسے ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی ہے فَعَذَرَهُ پھر اس کو مضبوط کیا ہے فَاسْتَغْلَزَا پھر وہ موٹی ہوئی ہے فَاسْتَوَا لَا سُوْقِهِ پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی ہے اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی ہے اپنے سہارے پر اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ چھوٹی سی ایک کمپل پھوٹتی ہے پھر وہی ذرا مضبوط ہوتی ہے پھر موٹی ہوگا وہ تناور درخت بھی بن جاتی ہے پھر اس کو آپ یوں ہلا کر بھی اکھار نہیں سکتے جبکہ جب وہ ایک چھوٹی سی جڑی بوٹی ہوتی ہے تو آپ یوں اسے کھینچ کر زمین میں سے یوں اکھار کر پھینک سکتے ہیں یہ مثال ہے صحابہ اکرام کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پودا لگایا اور وہ پودا پھلا پھولا پھر ایک تناور درخت بن گیا جب تک تو وہ ایک چھوٹی سی کمپل تھی جب وہ ایک ہلکا سا پودا تھا تو کفار و مشرقین نے کوشش کی کہ اسے جڑ سے اکھار دے لیکن جب وہ تناور درخت بن گیا اب سوائے غیز و غصے کے کہ وہ اپنے دانت پیسیں اپنی اگنیاں چبائیں ان کے پیڑ پیڑ میں مرور اٹھیں اس کے سوا اور کچھ کر نہیں سکتے یہ اس کا آخری حصہ ہے آیت کا کہ یوجب الزرہ لیغیز ابیہ ملکفار کہ کسانوں کو ان کی کھیتی خوشنما لگتی ہے ان کے دلوں کو خوش کرتی ہے لیغیز ابیہ ملکفار تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کو اس کے ذریعے سے جلائے قرآن مجید تو مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات جو ہے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک ہے ہمارا مبینہ تصور سنجیدگی کا کہ بہت ہی فیر اور بہت ہی سنجیدہ اور بلکل کوئی ناشاہستگی کا کوئی شائبہ جو ہے وہ گفتگو کے اندر نہ آئے اب ایسی سپوزٹ گفتگو جو ہے شائستگی کی اس کے مطابق کوئی ایسی بات کہنا دل کو جلانا پیٹ میں مرور اٹھنا یہ ناشاہستہ کلمات ہیں جبکہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے یعنی سو کارڈ وہ ناشاہستہ الفاظ جو ہیں وہ سب کے سب بھی استعمال ہوئے ہیں اب یہ ان کے دلوں کو جلانا یہ وہ جو ایک مفرض کیا ہوا شائستہ اندازہ اس کے خلاف ہے لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تاکہ ان کو غصہ دلایا جائے مکی صورتوں کے اندر خاص طور پر اپدائی مکی صورتیں ان میں قریش کے ساتھ ان کے سرداروں کے ساتھ قرآن مجید نے جس انداز سے کلام کیا ہے اس کو پڑھتے ہوئے واقعاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی بھی آستین نے چڑھا کر جو ان کے مقابلے میں آتا ہے اب اولاق سے کہا ہے کہ تم نے میرے نبی کو گالی دیئے اس نے اگر طبعاً لگا یا محمد کہا تھا تو قرآن مجید میں بھی اس کا ترکی بطر کی جواب آیا کی نہیں آیا اب وہ جو سوکال شاہستگی کا انداز ہے اس کا تقاضی کیا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے تو ابھی آپ کو ہی نہیں پلیز آپ مجھے گالی نہ دیجئے ایک کیا ہے اس نے گالی دیئے تو رب العالمین نے بھی اس کو جواب میں گالی دیئے یہ کیا ہے یہ وہ افار کے خلاف اللہ کا غیض و غضب ہے اور اہل ایمان کے دل میں بھی مطبوب ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ویسا ہی غیض و غضب ہو اور اللہ تعالی جہے انہیں جلانا چاہتا ہے ان کے پیٹ کے اندر مڑور اٹھانا چاہتا ہے لی غیضہ بے ملک و فار تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نا خوش کرے جی جلائے کافروں کے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ مِنُهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًاً عَظِيمًا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں بخشش اور عجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے یعنی جنت میں داخلہ جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی مہربانی سے بخشش سے ہوگا جب اللہ تعالی ہماری کتائیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا درگزر کرے گا ان سے تب ہی جنت میں داخلہ ہوگا اور کسی شخص کے لیے قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالی اسے وہ ایک کلمہ کہہ دے بخشا فرگیون یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور پھر عجرِ عظیم عطا فرماؤں گا اب آئیے اگلے سبق کی طرف اگلے حصے کی طرف اس سبق کے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چون پچپن اور چھپن پر مشتمل ہے ارشاد ہے یا ایواللہزین آمنو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِنِهِ اے ایمان والا تم میں سے کوئی بھی جو کوئی بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا اپنے دین سے پھرے گا فَسَوْفَ يَعْدِ اللَّهُ بِقَوْمِ اب یہاں بیٹوین دلائنز بھی آپ پڑھئے گا اور سیاپ و سباق بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ یہاں پر قانونی ارتداد براد نہیں ہے یعنی ایمان لانے کے بعد اعلانیاں کفر کر دینا اسے کہتے ہیں ارتداد قانون کی زبان میں شریعت کی زبان میں لیکن یہاں پر ارتداد جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے معنوں میں ہے اسلام لائے کلمہ پڑھا دین کی باتیں اچھی لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اٹریکشن محسوس ہوئی مسلمان ہو گئے لیکن دین کے تقاضوں کا اندازہ نہیں تھا لیکن جب تقاضے سامنے آئے تو پھر قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے منافقین نے اور منافق کے سر پر سنگ تو ہوتے نہیں پھر یہ کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نفاق ایک مرض ہے بیماری ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص کبھی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا بیماری ہمیشہ لگ جائے کرتی ہے پھر جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ماتے پر نہیں لکھا ہوا آ جاتا کہ یہ اس مرض میں مقتلع ہے بلکہ علامات سے تشخیص ہوتی ہے مرض کی تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ نفاق کا مضمون بیان ہوا ہے تو کچھ ڈسکرپشنز ہیں کچھ واقعات ہیں کچھ لوگوں کی کیفیات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں وہی نفاق کی علامات ہیں